تا یا میرے مصطفیٰ کا ڈھونڈ تیرہ جاؤگے آئیے آپ کو بتاؤں اللہ اکبر آج لوگ کہتے ہیں ظالم ہم پر مسلط ہوئے پوری دنیا میں پوری دنیا میں مسلمان ظلموں کی چکی میں پس رہا ہیں اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں زنا شراب اور موسیقی یعنی گانا بجانا عام ہو جائے گا اس وقت اللہ اس قوم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا ہم اپنے گردار کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اپنے کیریکٹر کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اپنے سارے یعنی کہ گناہوں کا بوجھ کسی اور کی گردن پر رکھ دینا چاہتے ہیں حالات سے اور مسائل سے آنکھیں بند کر کے ہم اپنے مسائل کا حل کبھی تلاش نہیں کر سکتے بلکل غیر جانب دارانہ طور پر ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپنے مسائل کا بھی جائزہ لینا ہوگا اور اپنے عامال کا بھی جائزہ لینا ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آؤ میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر یہ نشے کے نقصانات کیا ہیں دراصل خمر شراب کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے عقل انسان کی ڈھک جاتی ہے اتنی دیر تک جتنی دیر تک شراب کا اثر انسان کے وجود پہ رہتا ہے اتنی دیر تک کہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نشے کے نقصانات جو دنیا میں ہیں وہ تو ہیں ہی لیکن اسلام میں جو آخرت کا تصور ہے اس میں کتنا شدید عذاب ہے اس میں کتنا پترین عذاب ہے ایک اشارہ کر کے میں آخرت کی عذاب کی طرف آتا ہوں دیکھو جو نشے کے دنیاوی نقصانات ہیں ایک یہ ہے کہ جتنی دیر تک کہ آپ نشے کی حالت میں ہوں گے اتنی دیر تک نہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں نہ کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں نہ کسی سے باتچیت کر سکتے ہیں نشا کرنے والا کبھی گٹروں کے کنارے پڑا رہتا ہے نشا کرنے والا کبھی اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے کبھی اپنی خالہ کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے کبھی کسی پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے اب نشا کرنے والا کسی کو گالی بھی دے سکتا ہے حالتیں نشا میں بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہے یہ کتنے نقصانات ہیں کبھی وہ اپنی جوان بیٹی کی آمرو پر بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے جو اپنے آپ میں نہ ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نشا کرنے والا کام دھام کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا اب وہ کام نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے اس کے گھر کے آنگن میں کوئی پیسوں کا جھاڑ تو نہیں لگا ہے کہ وہ درکتوں کو ہلائے گا اور اس کے بعد پیسوں کی برسات ہو جائے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھے ایک انسان جب پیسہ نہیں کمائے گا اور اب اس کو عادت ہے نشے کی تو اس کو نشے کے لیے پیسہ تو چاہیے اس کو نشے کے لیے روپیہ تو چاہیے تو وہ کرے گا کیا ظاہر سی بات ہے وہ چھوڑی کرے گا بتائیے نشا کرنے والا چھوڑ بنا کہ نہیں بنا نشا کرنے والا تھوڑی سی رقم لے کر مذہب و ملت کا سعودہ کرے گا اپنی قوم کا سعودہ کرے گا اس لیے کہ نشا کرنے والے لوگ جب کسی کے ہتے چڑ جاتے ہیں تو ہوتا کیا پتا ہے چھوٹی سی رقم پر وہ بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ جانتے ہیں اللہ اکبر جو ابھی ایک تنظیم ہے دہشتگرد تنظیم جس نے شام یمن عراق کے اندر بہت زیادہ ادھو مچا کر نقصان پہنچایا ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا وہاں کے جو اس کے سربرائے وہ کون لوگ ہیں بظاہر ان کے نام مسلمان ہے لیکن وہ وہ لوگ ہیں جو نشا کرنے والے لوگ تھے جو ڈرگ استعمال کرنے والے لوگ تھے جو ہیروائیل استعمال کرنے والے لوگ تھے اور ان نشا کرنے والوں کو لالج دی گئی بعض آپ کا طور پر کہ تم یہ کام کرو اور بھی ان کے کالے کرتو تھے کہ تمہیں پھر ہر زندگی کی سہولت فرام کی جائے گی اور پھر انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک مقام پر تشریف لے گئے چھپنے کے لئے جو کہ یہود آپ کو جو وہ تلاش کر رہے تھے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کرنے والا جو شخص تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا لیکن اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ شرابی تھا اس نے شراب کی دو بوتلوں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جان کا سودا کر لیا آپ کیا سمجھتے ہیں نشے کو نشا جب انسان کے وجود پر چھان جاتا ہے انسان کے دل و دماغ پر چھان جاتا ہے تو پھر انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لئے پھر کسی بھی چیز کا سودا کر سکتا ہے وہ اپنی بیٹی کی عبروں بھی بیچ سکتا ہے نشے کی خاتل یہ نقصانات ہے تو جو اب اس کو نشا کرنا ہے اپنا شوق پورا کرنا ہے اپنے نفس کی تسکین کرنا ہے تو اس کے لئے وہ چھوڑی کرے گا وہ قتل کرے گا وہ جواں کھیلے گا وہ ماز اللہ کسی کی عبروں پر ہاتھ ڈالے گا یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جو نشا کرتے ہیں اس لئے میری گزارش ہے کہ نشے پر کنٹول ہو یہ تو دنیاوی نقصانات ہے اور بھی فیزیکلی اعتبار سے جو نقصان ہے جسمانی طور پر نشا کرنے والے کے پھےپڑے سڑ سکتے ہیں اس کی کڈنی فیل ہو سکتی ہے اس کے آسام معطل ہو سکتے ہیں جو کسرس سے نشا کرتے ہیں وہ بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شوہر اپنی بیوی کو تسکین نہیں دے پاتا تو پھر اس کی بیوی کا اگر شریف نہیں ہے شریف ہے تو وہ اپنے نفس کو اپنے وجود کو جو ہے وہ اللہ اکبر صبر کا مجسم بنا کر کے کڑوے گھوٹ پیتی رہے گی لیکن اگر اس سے صبر نہ ہو سکا تو اس کے قدم بھی بہک سکتے ہیں یہ نقصانات ہیں نشے کے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں دنیا میں یہ نقصانات کوئی کم نہ تھے لیکن آخرت کے نقصانات کیا ہے اللہ اکبر آئیے اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا اب ذرا دھیان سے سنیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کے چہرے بھی کبھی بندر کی طرح کیے جائیں گے کبھی سوبر کی طرح کیے جائیں گے مکانات سلامت ہوں گے اچانک مکانات زمینوں کے اندر دھس جائیں گے زمینوں میں مکانات دھسیں گے چہرے تبدیل ہوں گے اللہ اکبر صحابہ اکرام سے آخر سرکار فرماتے ہیں پھر لوگوں میں گفتگو ہوگی لوگوں میں چرچی ہوں گے فلاں محلے کا مکان دھس گیا فلاں قوم دھس گئی فلاں قوم دھسا دی گئی تو اللہ اکبر سرکار ابت قرار روحی فیدہ غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مکانات کیوں دھسائیں جائیں گے مکانات زمین میں کیوں دھسیں گے چہرے کیوں تبدیل ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت میں زنا اور شراب کی کسرت ہوگی اور میوزک کی کسرت ہوگی اس وقت جہبو ان کے مکانات دھسا دیے جائیں گے اس وقت مکانات دھس رہے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں بارش کی وجہ سے دھس گیا توفان کی وجہ سے دھس گیا اس کی وجہ سے دھس گیا اس کی وجہ سے دھس گیا بیلڈنگ کمزور تھی تو بیٹھ گئی اللہ کے رسول کے فرمان پر تمجھو نہیں ہے یہ کیوں نہیں کہتے کہ زنا کی کسرت ہے تو دھس گیا شراب کی کسرت ہے تو دھس گیا نشے کی کسرت ہے تو دھس گیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کی خبر اللہ کے حبیب نے کم اوبیش سارے چودہ سو سال پہلے عطا فرمائی تھی بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں کبھی تھپکیاں بھی دیے جا رہیے قوم کو تم اللہ کے رسول کے امتی ہو تم پر کبھی عذاب نہیں آئے گا یاد رکھیں ہم اللہ کے رسول کے امتی ضرور ہیں اور حضور کی وفادار امت پر عذاب کبھی نہیں آئے گا لیکن کوئی امتی بن کر تو دیکھیں جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوگا اس کے ہاتھ میں دامان رسول کب ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں جوے کی آلات ہوں گے اس کے ہاتھ میں دامان رسول کب ہو سکتا ہے اور خدا کی عزت کی قسم جس کے ہاتھ میں دامان رسالت ہے اسے عذاب کبھی نہیں چھو سکتا اس لیے کہ وہ ایسا چراغ ہے جس کی حفاظت فانوز بن کر کے ہوا کرتی ہے فانوز بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اللہ اتبار وہ تو عذاب سے محفوظ رہتے ہیں وہ تو آندھیوں سے محفوظ رہتے ہیں وہ تو توفان سے محفوظ رہتے ہیں ان کے چراغ جب جلائے ہوتے ہیں ان کو بھی ہوایے بجھا نہیں سکتی کہ آپ نے نہیں دیکھا حضرت سابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت شمس الدین ترک مالی بندی نے جو چراغ جلایا تھا اتنا توفان آیا کہ لوگوں کے خیمے اڑ گئے ہیں لیکن شمس الدین کا چلایا وہ چراغ حالی بجھا نہ سکی تو پتا چلا جل کے دامن دل مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی اثیر بن جاتے ہیں ان کو مٹانا تو دور کی بات ہے ان کے جلائے ہوئے چراغ بھی ہوایے نہیں بجھا یہ قیفیت ہے لیکن کوئی ان کا بند کر تو دیکھے کوئی ان کے دامن میں آ کر تو دیکھے وہ رسول اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنی راتوں کو مسلح پہ گزارنے کی بجائے شراغ کی اڈوں پہ گزار رہا ہے زینہ کی اڈوں پہ گزار رہا ہے تاش کے پتوں میں گزار رہا ہے کوریاں کھیلتے میں گزار رہا ہے اللہ کے حبیب ہم سب کی آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمینوں میں تمہیں دھس آیا جائے گا امت پر اجتماعی عذاب کبھی نہیں آئے گا لیکن یہ قبیلہ تباہ ہو گیا ایک بیلڈنگ گر گئی وہ زمین میں دھس گئی یہ ساری چیزیں ضرور آئے گی